اللہ مکمل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صیرت تو ایسی ہے کی نہ صرف اپنے بلکی گئر بھی بغیر متعصر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے کیونکہ ناظرین اللہ رب العجت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لئے بلکی جنات فرستے اور تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے دوستو اس گئر مسلم آفسر نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانو عظمت بیان کی ہے اور اسلام کا نظریہ پیست کیا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت سکون اور عمل بھرا دین ہے آئیے ناظرین آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے سجدے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کوئی نظام میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں آمن کو لائے اے سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی مند میں بہت ساری مسنٹسنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چھرچا کی تو میرے مند میں بہت ساری مسنٹسنڈنگ تھے اور وہ مسنٹسنڈنگ دور ہو گئے ایک زدہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ تاہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی و رسول نہ بھیجا ایک لاکھ چوبیس حجار ہم نے اپنے نبی و رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آئے دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول اللہ بیجو ہو اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کیلئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڈ جو ہے خدا جو ہے اور رب العالمین ہے اور پرفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک کے لئے پرفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک وقتی کے لئے نہیں ہے ایک ملکی کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہر ایک ویل فیر آف دا ہول کمیونٹی اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو مین جس کو ہم گابہ مراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے کریم جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں ذہاد جو شبد ہے لفظے کے وال 41 ٹائم آئے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 پار آئے ہوئے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ 325 پار آئے ہوئے اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آئے ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتمنی آئے ہے جہاد کے فرٹس کے روپ میں آئے کوشش کے روپ میں آئے ہے اور اس میں بھی ایسا تحادی آئے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی ہے جس کو جہاد اکبر کا اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیادہ ترضیح نہیں بھی وہ جہاد اصغر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوچ کے اس کو فیلایا کچھ لوگوں انہوں سمدھا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جسی صاحب سے اسلامی رسول سنٹر نے اسلام کو بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پچھار آتا ہے کہ کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ودوش یا دشوئی پیدا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو ہمارے ہندوستان میں پوری دنیا میں امن فیلے قومی اقتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شفتوں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہری بار آ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا